بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل ضروری ہے تکمیلِ عارضو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام علیکم اس سال کا چودہ اگست ارشد ندیم کے نام قوم کا ہیرو ارشد ندیم فورٹی یئرز کے بعد اولمپکس کے میدان میں قومی درانہ گونجنا قومی پرچم لہراتے ہوئے گولڈ میڈل جیتنے والے ارشد ندیم کے چہرے پر مسکراہت اس بات کی مثال ہے کہ اگر وسائل کم بھی ہوں تو عظم اور حمد اور محنت ہر ناممکن چیز کو بھی ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتی ہے خاص طور پر جب آپ کا مقابلہ کھیل میں اپنے مخالف سے نہیں بلکہ آپ کی اپنے خود کی ذات سے ہو جب آپ کا ارادہ خود سے یہ ہم سب کے لیے پورے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر ارشد ندیم کے پیرنٹس کے لیے ان کے فاملی اور فرنٹس کے لیے بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے کہ انہوں نے انفرادی طور پر جیولن تھرو کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے جو کہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک فخر کا مقام ہے ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں جیولن تھرو کی ہسٹری کے بارے میں ملکی تاریخ کے سب سے پہلے جو ہمارے جیولن تھرو پلئئر تھے وہ تھے مرہوم محمد نواز جن کے بارے میں شاید بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا جنہوں نے سن 1954 اور 1958 میں منقض ہونے والی ایشن گیمز میں دو گولڈ میڈل حاصل کیے جبکہ کومن ویلت گیمز میں بھی برانز اینڈ سلور میڈل حاصل کیے ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج ارشہ ندین جو کہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ بننے کے بعد ہی شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کو زیادہ تر ہماری جو پپلیشن ہے وہ اس کھیل کے بارے میں جانتی ہی نہیں ہے کہ جیولن تھرو ہے کے آسل میں اور کتنے کھیل مطلب اور بھی ہیں جن کے بارے میں ہمارے لوگ بلکل ناواقف ہیں جبکہ ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں گیمز کے بارے میں اویڈنس دی جائے اور ان کی جو بھی ایفرٹس ہیں پٹیئرز کی ان کو انکاریج کیا جائے اور ان کو جو ہے جو ہے خراج اکیدت پیش کیا جائے تاکہ وہ مزید سٹرگل کریں اور ہمارے ملک کا نام روشن کریں محمد نواز کی طرح دیگر بھی کھیلوں سے وابستہ انگنت انسنگ ہیروز ہیں جن کی سٹرگلز کے بے شمار داستانے ہیں جنہوں نے محدود وسائل میں رہ کر قوم اور ملک کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا لیکن انفرادی طور پر جن میں بہت سارے لوگوں کو کوئی مارل سپورٹ کوئی حکومتی سطح پر سپورٹ حاصل نہیں تھی انہوں نے جو ہے سب کچھ اپنے ہی بلبوتے پر کیا یہاں پر مزید ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی ہمارے جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ہماری حکومت ہمارے کھیلوں سے جتنے بھی اتھارٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے لوگوں کو انکرش کریں سپورٹس کے لئے ان کو آگے لائیں ان کو ان کی ٹیلنٹ کی قدر کریں ان کے ٹیلنٹ کے بلبوتے پر ان کو چانس ضرور دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پروف کر سکیں ملکی سطح پر خیلوں کے فروغ کے متعلق اقدامات کی اور بھی سہولیات کا فقدان جو ہے اس کو نہیں رہنا چاہیے ہونی چاہیے سہولیات اور ایسی جو ہے ہیلپ لیس اور مایوس کن جو صورتحال ہے وہ کب تک جاری رہے گی لوگ کھیلنا چاہتے ہیں لوگ سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں لوگوں کو انکارجمنٹ چاہیے لوگوں کو پلیٹ فارم چاہیے تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو ایک چانس ضرور ملنا چاہیے اس کے بعد اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں ارشد نظیم کے شاندار پاکستان میں استقبال کے بارے میں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو مزید کامریابیوں سے نوازے اور وہ اسی طرح مزید ملک کا نام اور روشن کرتے رہے اور قوم کا سر فخر سے بلند کرتے رہے ایم ریلی تھانک فل ٹو دوز پیپل ایم ریلی امیزد کہ ماشاءاللہ لوگوں کا کتنا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں جنہوں نے ان کو بہت زیادہ انام اور بہت زیادہ گفٹس اور ان ساری چیزوں سے نوازہ ہے اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کتنا جذبہ ہے اور پوزیٹیوٹی ہے ان ساری گیمز کو لے کر اور لوگوں کو لے کر بس پہلا قدم بھاری ہوتا ہے پہلا قدم مشکل ہوتا ہے جیسے ہی کوئی پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں اور سب لوگ جو ہیں اس چیز کو انکراج کر رہے ہیں اب بھی کل پاکستان واپس بھی آگئے ہیں ارشد ندیم اور ان کا جس طرح سے والہانہ استقبال ہوا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے ویڈیوز ٹیلیویئن پر آ رہی تھیں اور میرا خیال ہے کہ اس سے پراؤڈ مومنٹ ہمارے پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتی اور اس بار جو چودہ اگس کی سیلیبریشنز ہیں فلی ہماری ارشد ندیم کے نام ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے دل سے ان کو اپنا ہیرو مانا ہے اور ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں سپیشلی میں ان کی فاملی کو بہت زیادہ مبارک بات دینا چاہتی ہوں ان کی محنت ان کی لگن ان کی ایفرٹ کو اور میں نے ایک پریویس انٹرویو ارشد ندیم کا دیکھا تھا جس میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ میرے بھائی نے کہا کہ تم سپورٹس کرو گھر کا خیال ہم خود رکھ لیں گے ہم بڑے ہیں ہم گھر کو لک آفٹر کریں گے تم اپنی سپورٹس کو ٹائم دو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو سپورٹیو سبلنگز مل جائیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے اور میرا خیال سے اس وقت ارشد ندیم کے فادر سے زیادہ پراؤڈ فادر کوئی نہیں ہوگا پاکستان میں جنہوں نے اتنی ما شاء اللہ خوشیاں سمیٹی ہیں اللہ تعالی ان کو مزید خوشیوں سے نوازے اور ہمارے ملک کو اسی طرح سے کامیابیوں سے نوازے اپنا بہت خیال رکھیں تینک یو سو مچ میراج بہت دل چاہا اس ٹوپیک پر بات کرنے کا تو میں نے سوچا